راہول گاندھی گرووار کو اچانک انسی پی پرمک شرط پوار سے ملنے ان کے گھر جا پہنچے انسی پی میں مچے گھماسان کے بعد یہ دونوں نتاؤں کی پہلی ملاقات تھی انسی پی کے نتاؤں نے بتائے کہ راہول گاندھی نے شرط پوار کو اپنا سمرتن دینے کی بات کہی ہے وہیں اس ملاقات سے بجے پی میں خلبلی مچی ہوئی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھیں یہ ریپورٹ راہول گاندھی نے شرط پوار اور ان کی پارٹی کو اپنا سمرتن دیا ہے راہول گاندھی نے شرط پوار کو بھروسہ دلائے ہے کہ وہ اور سبھی وپکشی پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں انسی پی نیتا سونیا دوہن نے کہا کہ گرووار کو ہوئی ہماری کاریکارنی کی بیٹھک میں نشکاسد کیے ودھائکوں کو چھوڑ کر سب ہی موجود تھے انسی پی سے باگی نیتاؤں کے الگ ہو جانے کے بعد راہول گاندھی اور شرط پوار کی یہ پہلی بیٹھک تھی حالکہ وہ پٹنا میں ہوئی مہاگڑ بندن کی بیٹھک میں بھی مل چکے تھے شرط پوار گھٹ کے نیتا جتین احوارڈ نے بتایا کہ راہول گاندھی اور شرط پوار کے بیچ نئی رنے نیتی کو لے کر چرچا ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ راہول گاندھی نے ساتھ اور سمرتن دینے کی بات کہی ہے پارٹی کے کچھ لوگوں کے الگ ہو جانے سے کوئی انتر نہیں آئے گا پارٹی کے ساتھ انہے دلوں کا بھی سمرتن ہے اس سے پہلے شرط پوار کے دلی آواز پر انسی پی کی ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں سپریہ سولے، سانسد فوزیا کھان، وندنہ چوہان، پی سی چاکو، ورندر ورما، یوگانند شاستری، جتیندر آوارڈ سمیت دوسرے نیتا شامل ہوئے تھے راہل اور پوار کی اس ملاقات سے سیاسی گلیاروں میں قیاسو کا بازار گرم ہے خبروں کی معنی تو شرط پوار کانگریس کو لے کر بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں قیاسو یہ بھی ہے کہ شرط پوار کانگریس کا دامن بھی تھام سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو کانگریس پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہوگی اور کانگریس بی جے پی کے لیے بڑی چنوٹی بن جائے گی آپ کو بتا دے کہ شرط پوار پارٹی کے نام اور چنانو چن کو لے کر آج چنانو آیوگ میں دستاویز داخل کریں گے بھتیجے اجید پوار کی بغاوت کے بعد نمبر گیم میں چاچا شرط کمزور دکھائی پڑ رہے ہیں اس کی وجہ ہے پارٹی پر شرط پوار کی پکڑ کمزور پڑتی جا رہی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چنانو آیوگ ان دستاویزوں پر کیا فیصلہ لیتا ہے ڈی بی لائیف کی ریپورٹ